بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حکومت کی جانب سے لیے گئے ہیں وزیر خزانہ عساق ڈار نے کل منی وجہ پیش کرتے ہوئے یہ بھی قلعہ کھول دی اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اصل اس کا جو شاخصانہ ہے وہ کس کے ساتھ جاتا ہے اس کے جو کریڈٹ ہے وہ کس کے ساتھ جاتا ہے کون تھا جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے شرائط شرائط پہ پورا نہیں اترے معاہدہ سخت تھا لیکن جو شرائط پہ عمل درامت کی جب باہر آئی تو اسے باری اس کو متعدد بار جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا اور کلیشنز کے نتیزے میں یہ ہوا کہ آئی ایم ایف سے جو ابھی مذاکرات میں تاتل پیش ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات میں جو توالت آئی اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو پچھلے ایگریمنٹ جو پی ٹی آئی حکومت کر کے گئی تھی اس کے اوپر انہوں نے ہی عمل درامت نہیں کیا جس کی وجہ سے ایک جو جسے کہا جاتا ہے کہ کانفیڈنس کا ایشو جو ہے وہ ہائل رہا سب کے سامنے ایک انہیں اس پہ بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ دور کے اندر یہ سخت فیصلے کیوں ضروری ہیں جن سبسیڈیز کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے ان سبسیڈیز کو ہٹایا جانا اور اس کے متبادل کے طور پر ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا دیا جانا کیوں ضروری ہے اور اس کے ساتھ سا یہ جو فیصلے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت لے رہی ہے کیا اس سے معاشی استحقام میں بہتری آئے گی یا ملک میں مزید جو ہے وہ معاشی ابتری کا شکار ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے جنہ آپ سب سے پہلے معزیز پینلیز سے تعریف کروا دیتے ہیں آج ہمیں سکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں مرتضی سلنگی صاحب سکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شنیلہ عمار صاحبہ اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغا اقرار حارون صاحب ڈاکٹر طائر نعیم ملک صاحب اور لاہو سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آزم چودری صاحب اب تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پہلا سوال مرتضی سلنگی صاحب آپ سے ہوگا یہ فرمایی گا کہ آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں اس کے تحت جو نیا منی بجٹ پیش کیا گیا ہے اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے معاشی استحکام کا کیا یہ جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں یہ باعث بن سکے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے پیش کی اقدامات پہلے سے کیے جا رہے ہیں جن میں کل کا جو فینانس بل ہے وہ بھی شامل ہے یہ انتہائی سخت قسم کا پروگرام ہے اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ ہمارے عوام کو ہوگی اور ہو رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے بات یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے اور ایسا مشکل ترین جو پسینے نکالنے والا جو پروگرام ہے اس تک ہم پہنچے کیسے یہ سمجھنا ضروری ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی جو معاشی اصلاحات ہیں وہ نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہم بار بار آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں یہ کوئی تئیسوہ چوبیسوہ پروگرام ہے پاکستان بننے سے لے کر اب تک اور ان تئیس چوبیس پروگراموں میں صرف ایک ایم ایف کا پروگرام ہے جو کہ مکمل ہوا تھا دوہزار سولہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں ورنہ زیادہ تر آگے پیچھے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں اور ابھی تک مجھے کوئی ایسا ملک موجود نہیں مل رہا جو کہ جس نے ایم ایف کے پروگرام میں جا کر جو ہے وہ کوئی بہت بڑی ترقی کی ہو تو اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں اس طرح کے پروگرام میں جانے کے لیے کیونکہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے اب جو ساڑھے تین چار سال کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی اس نے پہلے کہا کہ ہم نہیں کرتے پروگرام پھر انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں جو صاحب گئے تھے پروگرام کرنے کے لیے اسد عمر وہ جب پہنچے تو ان کو ہٹا دیا گیا پھر حفیظ شیخ آئے پھر وہ آئے آپ کے شوقت ترین انہوں نے جو جس طرح سے اس پروگرام کا بڑا غرق کیا اس کے نفیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی اور جاتے جاتے جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی اس معاہدے کی جس کو ابھی یہ حکومت مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی وجہ سے اب ہماری ساکھ جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے تو ایک سبب یہ کہ ہم نے جو بنیادی معاشی اصلاحات کرنی ہے وہ ہم نے نہیں کی دوسرا یہ کہ ہمارے وعدہ خلافیوں کی بہت لمبی فیرس ہے خاص طور پر پشلی حکومت کی اور تیسرا یہ کہ دنیا کے اندر جو اسٹریٹیجی تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ہم جس طرح سے ماضی میں کونے کا پلاٹ تھے اور ہماری ضرورت پڑھتی تھی ورل پاورز کو وہ اب ضرورت نہیں رہی تو ان سب کی وجہ سے یہ جو پروگرام آیا ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہیں اب کیا معاشی استحکام ہوگا ہم اس وقت جو آپشن سے وہ ایک قدر معاشی استحکام اور دوسرا بینکرپسی یا دیوالیہ پن کا تھا تو ہم دیوالیہ پن سے بچ گئے ہیں نسبتاً معاشی استحکام آئے گا اگر یہ پروگرام ہو جائے لیکن جو بنیادی اصلاحات ہے وہ کیے بغیر ہمارے ملک کے اندر خوشحالی نہیں آسکتی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہمارے عوام کی مشکلات کم نہیں ہو سکتی اگر ہم اسی گھنچکر میں پھنسے رہیں گے بہنکو ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا آپ نے کہا کہ کارپسلی بلٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے وعدہ خلافیاں کیوں بالخصوص پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس نے کی جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ابھی تک پیسے ریلیز نہیں کر رہا اور سٹاف لیول کے اوپر جب مذاکرات ہیں وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو پا رہے جناب شنیلہ عمار صاحبہ آپ کو اس میں انوالف کرتا ہوں فرمائی گا کہ اس وقت جب سٹاف لیول کے اوپر مذاکرات ہو جاتے ہیں فائننسنگ تو ہوگی ایک اشاریہ دو عرب کی اس کے بعد کیا ہمیں دو اس ممالک جو ایکسٹرنل فائننسنگ کی ہم نے یقین دہانی کرائی ہے آئی ایم ایف کو کیا وہ ہو پائے گی ایکسٹرنل فائننسنگ اور دوسری بات یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی مذاکرات کی بات چلی رہی ہے تو کیسی جو کراچی سٹاک اسچینج ہے اس کی بھی انڈیکس پہ بہتری آ رہی ہے اور ڈالر ریٹ جو ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ گراوٹ آ رہی ہے کیا اس کو ہم اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس سے کہ اس کا فائدہ جو بنیائی طور پر ہو رہا ہے وہ ان میٹنگز کے بعد کی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا دیکھیں یاسر جس وقت ہمارے یہاں پہ یہ افوائیں چل رہی تھیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے شاید وہ بحال نہیں ہوتا آئی ایم ایف مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں آ رہے کچھ ہمارے اپنے بھی جو اقدامات انہوں نے پہلے ہوتا یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف ہے وہ آپ کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لے تو اس کے بعد آپ نے جو ان کے ساتھ اگری اگری کیا تو وہ لینے ہوتے لیکن اس دفعہ آئی ایم ایف کا یہ تھا کہ جو اقدامات ہم نے آپ کو کہیں پہلے آپ وہ کریں گے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ پہ جائیں گے ابھی بھی آئی ایم ایف کا وہ آٹھ نو دین پاکستان میں رہ کے گیا لیکن سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو جو ایکشن ہے وہ ہمیں بڑے سخت قسم کے اور وہ ہم لے بھی رہے کل منی برجٹ بھی آیا ہے کرنسی کو پری فلوٹ ہم نے چھوڑ دیا ہوگا ہے جس کی وجہ سے جو تھا وہ آپ کو نظر آنے شکے سٹاک ایکس چینج میں بھی بہتری آئی ہے ڈالر کے ریٹ میں بھی مذاکرات میں کچھ مصبت جو پیش رفت اس کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ میں بھی کچھ کمی نظر آنے شئیر ہوئی ورنہ ڈو ہنڈر سیونٹی ٹو اوپر بھی ہمارا جو ڈالر تھا وہ چلا گیا ہوا تھا مارکر میں ڈالر جاتا ناپید ہوتا جاتا زر مبادلہ کے ظاہر ہمارے بری طرح سے گیر رہے تھے ابھی بھی تین ارب ڈالر سے نیچے ہیں ہمارے زر مبادلہ کے ظاہر اور ہم نے مارچ اور اپریل کے اندر میجر ری پیمنٹس بھی کرنی ہے جو لون لے ہوئے ہیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہوا تھا اور اسی وجہ سے یہ ساری جو شرائط ہیں وہ ہم ہمیں ماننی پڑ رہی ہیں دیکھیں شرائط ہیں تو سخت لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو ایکانومی ہے نا ہم نے ہمیشہ اس کو سیاست کے ساتھ مشروط کر دیا ہے سیاستی فائدے کے لیے جو ایکانومی اس کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایکانومی کی آج تک سندھ ہماری بہتر ہوئی نہیں سکی ہے مطلب امرہان کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بجلی مہنگی بن رہی تھی لیکن سستی دی جاری تھی پیٹرول آپ مہنگا لے رہے ہیں تو آپ سستہ دے رہے ہیں یعنی کہ آپ اس کے پر سبسٹریز جو دی وہ دی جاری تھی تو دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ غریب سے بھی روٹی چھین لیں لیکن آئی ایم ایف آپ سے یہ ضرور کہتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے ٹیکس لگانے ہیں یا جہاں جہاں پہ آپ ٹوٹی کرسے تھے وہ تو آپ کریں اب ریٹیلرز کے اوپر کیوں نہیں ہم ٹیکس لگاتے ہیں جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو اتنی زیادہ جو ہم نے مراد دی دی تھی وہ ساری سبسٹریز دی دی تھی آئی ایم ایف نے کہا واپس سے بہت اچھی بات ہے لینے کیونکہ ٹوٹی پرسن تو وہ ڈومیسٹک لوگوں کو بیچ رہے تھے اپنی چیزیں تو پورے ان کو اس کے اوپر ہم سبسٹریز کیوں دے دیتے ہیں اب جیسے آئی ایم ایف نے ہمیں بینجر انکم سپورٹ پرگرام جو بڑھانے کی اجازت مل گئی ہے کہ تین سو چالیس ارب سے چار سو ارب کے اوپر جا رہا ہے پیٹرول کے اوپر سیلس ٹیکس نہیں لگانے کے اوپر وہ مانگے لیکن جو بجلی کا سرکولر ڈیڈ ہے وہ تو اب خبریں ختم کرنا ہی کرنا ہے پچیس سو ارب کے اوپر وہ پون چکا ہوا ہے یعنی بجلی مہنگے بنا کے سستی نہیں دے ستے ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگتا ابھی بھی جو مینی بجٹ آیا دیکھیں ان ڈیریک ٹیکس اس میں سب سے زیادہ ہے ڈیریک ٹیکس جو ہے وہ کام میں ہے ریل سٹیٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگائے ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگائیں یہ اسطلاحات کرنے کی ضرورت ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی بھی یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں کچھ کوئی قرضہ دے گا کوئی رول عمر کرے گا پھر بھی ہمارے زہر مبادلہ کے ضرورت جون تک جو پردکشن کی جا رہی ہے آئی ایم ایف سمجھ رہا ہے کہ آٹھ ہرب ڈال رہوں گے پردکشن یہ کی جا رہی ہے کہ پانچ ہرب ڈال رہ گی یعنی کہ جون کے بجٹ کے فوراں بعد پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت پڑ جائے گی اگر ہم آئی ایم ایف پر پاس ابھی نہ جاتے تو سری لنکا والا حال ہوتا ہے ڈیفولٹ کرتے ہیں ایکانومی جو مہنگائی ابھی آپ کی تیس پرسنٹ کے قریب ہے سو پرسنٹ کے قریبی جاتے تھے سری لنکا کیا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی طرح مائنس گیارہ مئن کی ایکانومی جا رہی ہے ہمارا آورل بینک پرڈکٹ کر رہا ہے کہ شاید دو پرسنٹ ہماری جو ایکانومی اس کی گروت ہو جائے لیکن کچھ لوگوں کا بھی شاید یہ مائنس میں چلی جائے تو ابھی جو چیزیں جو ہے وہ بڑے حالات جو آگے آنے والے ٹک ہیں لیکن جو اصلاحات شروع کی گئی ہیں اس کے اوپر عمل درابت کیا جائے تو شاید یہ وعیشت کی سنجھو وہ ٹھیک ہو جائے لیکن ایکانومی کے ساتھ آپ کو سیاتی استحقام بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈائریکشن اب ٹھیک ہوئی ہے سمت جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے رفتار جو ہے وہ سلو اور تیز وہ ہو سکتی ہے اب مجھے آزم چولی صاحب کے پاس جانا ہے آزم چولی صاحب فرمائی گا سبسیڈیز کی بڑی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو اصل میں مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بظاہر ابھی انکریز ہوئی ہے وہ سبسیڈیز کا خاتمہ ہے کیونکہ ہم جس طرح سے شنیلہ صاحب نے فرمایا کہ مہنگی بجلی پیدا کر کے سستی بجلی نہیں دے سکتے کتنا ضروری ہے کہ سبسیڈیز کے جو جنرلائزد کلچر ہے کہ ساروں کو سبسیڈی ملے اس سے نکل کے ٹارگیٹڈ سبسیڈی پہ آئیں تاکہ جس کو ضرورت ہے اس کو سبسیڈی ملے جی بالکل یہ تو ہم اپنے اس پروگرام میں کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ دیکھیں ابھی ٹائم ہے کہ آپ مشکل فیصلے اگر کر رہے ہیں تو ان مشکل فیصلوں کو اس چیز کو مدنظر رکھ کے کریں کہ غریب آدمی کو فائدہ پہنچے اور جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں جو امیر لوگ ہیں ان پر ٹیکس لگائے جائیں جب آپ سبسیڈی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جو غریب آدمی ہے وہ بچارہ تو اس وقت جو بجلی کا یونٹ جیتنا مہنگا ہو گیا ہے یا پٹرول جیتنا مہنگا ہے یا اشیاء ضروری ہے جس میں خوراک آ جاتی ہے آٹا ہے دالے ہیں باقی چیزیں اس کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط اس کو مانے بغیر ہمارے پاس گزارا نہیں ہے یہ ایک ایسا توک ہمارے گلے میں پڑھا ہے جو اترنے کو تیار نہیں ہے تو اس وقت اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھیں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں تیسویں پروگرام میں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ہماری بجائے آئی ایم ایف نے پاکستان کو بچانے کا ایک پلینٹ تیار کر کے ہمیں دیا ہے کہ اس پر امپلیمنٹ کرویں بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اس طرح کا پلین دیا لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم نے غریب آدمی کو کیسے بچانا ہے جب سبسیڈی آپ دے تو غریب آدمی کو مدنظر رکھیں اس کو بجلی کے یونٹ فری کر سکتے ہیں دو سو تک تین سو تک وہ کریں پیٹرول کے لیے آپ جس طرح سریلنگ کا کوڈنگ پہ گیا ہے انہوں نے ایک کیو آر کوڈ وہاں پہ جاری کیا کہ پیٹرول جو غریب آدمی ہے اس کے لیے سستہ اور امیر آدمی کے لیے مہنگا ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم دینا پڑے گا اسی طرح آٹے کی بات ہے گھی کی بات ہے دالوں کی بات ہے ہمیں غریب آدمی کو مدنظر رکھ کے وہ مشکل فیصلے کرنے چاہیے جس کو کمز کم غریب آدمی کی روٹی چلتی رہے اس کی سانس چلتی رہے لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام پہ جو اس دفعہ عمل کیا گیا ہے جو ہمیں ایک ظاہر ہے ان کی شرائط یہ تھی کہ پہلے آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں پھر ہمارے پاس آئیں تو وہ ہمیں کرنا پڑا یہ ایک مہنگائی کا بہت بڑا ریلہ لے کے آئے گا جو پہلے ہی مہنگائی ہمارے لیے نقابل برداشت ہے اب میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی زندگی اب بھی فوری طور پر حکومت کو اس کو مدنظر رکھ کے ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غریب کو کیسے بچانا یہ نہ ہو کہ ریاست جو ہے وہ تو ہم بچا لیں لیکن غریب ہی مر جائے غریب کی وہ زندہ رہنا ہے اس کو بھی زندہ رکھنا ہے تو لہٰذا اس پروگرام کو مدنظر رکھیں ضرور لیکن اس کو تھوڑا سا بائی فرکیٹ کریں چیزوں کو سبسیڈی آپ ضرور دیں جو لوگ جن کی سکت نہیں ہے جو نہیں مہنگی چیزیں خرید سکتے کم از کم وہ روٹی کھا سکے اور وہ زندہ رہ سکے تو اس پہ اگر ہم اس کو منوان آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں ایک ارب دس کروڑ ڈالر ہے جو آئی ایم ایف ہمیں دے رہے یہ ایک اڈھاک ارینجمنٹ ہے یہ مستقل ارینجمنٹ نہیں ہے جس طرح شنیلہ صاحبہ اور سلنگی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل ہمیں ریفارمز پر جانا پڑے گا اکنومک ریفارمز کے اوپر اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا ہم کتنی دیر تک اس قسم کے اڈھاک ارینجمنٹ کے اوپر گزارہ کرتے رہیں گے ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں گرین انرجی پر جانا پڑے گا آلٹرنیٹ سورسز پر جانا پڑے گا میں چھوٹی سی ایک مثال اس میں کوڑ کروں گا ایک منٹ کی اگر ایک یونیورسٹی دھائی میگا وارٹ کا یونٹ لگا سکتے تو ہمارے پاس وہ بہت ریسورسز ہیں پورا ڈیزٹ ہمارے پاس کھلا پڑا ہے ہم کیوں نہیں اس پہ جا رہے ہم دیکھیں نا یہ گردشی کرزوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے ہم تیل تیل سے بجلی پیدا کریں گے وہ سارا بوجھ عوام کے اوپر آئے گا لہٰذا ہمیں فوری طور پر فیصلے کر کے اپنے الٹرنیٹ انرجی سورسز پہ جانا پڑے گا اور غریب آدمی کو کم از کم تھوڑا سا معاشی تحفظ دینا پڑے گا صحیح آدم صاحب آپ نے بات کی سولر انرجی کے حوالے سے ایکینا سولر پینلز بھی باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں سٹیٹ بینک کی جو ایک فانانسنگ سکیم تھی جس کے تحت لوگ اویل کر سکتے تھے آپ بینکس کے پاس اگر آپ جائیں تو بینکس کہتے ہیں جناب کے وہ فانانسنگ ہم اس لیے نہیں کر سکتے سولر پینل ہی امپورٹ نہیں ہو رہے تو اس لیے وہ اویلیبل نہیں ہے تو یقینی اس پہ بھی گورنمنٹ یقینی سوچ رہی ہوگی آغا صاحب آپ کے اس میں انوالف کرتے ہیں فرمایی کا وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا صاحبہ نے فرمایا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ پار سیکٹر چلا لیں یا پھر ملک چلا لیں کس حد تک الامنگ یہ سٹیٹمنٹ ہے یا پھر اس کا کوئی آؤٹ آف باکس کوئی حال نکل سکتا ہے دیکھیں تھوڑا سا ہمیں اسٹری میں جانا پڑے گا میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی آپ نے کوئشن ہی ایسا کیا کہ مجھے بات دھولانی پڑے گی آپ نے جب آئی پی پی کے ساتھ کانٹیکٹ کیے ہیں اس میں تیل خرید کی دینا ہے آپ نے اور بجلی آپ نے منیمم ایک خاص لیول ہے وہ آپ نے خریدنی خریدنی ہے اگر آپ کو زیادہ چاہیے ہوگی اور اگر زیادہ آپ کو ریبانڈ ہے تو وہ ان کی مرضی کہ وہ بنائے نہ بنائیں اس میں مجھے بتائیے کہ آپ کمپلیٹلی اپنے ہاتھ باندھ کے آئی پی پی کو جب دیتے ہیں اور اس کے بعد بارہ پرسنٹ جو ہمارے ہوتی تھے لائن لوسز وہ آپ نے آئی پی پی کو اٹھارہ پرسنٹ خود اجازت دے دی کہ وہ اٹھارہ پرسنٹ لائن لوسز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اس کا ایک فگر دے سکتے ہیں ہمیں پر یونٹ کوئی اس پہ بات کرتے ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں اچھا آپ نے بڑی بلمی بات ابھی سب دوستوں نے بڑی اچھی بات ہے کہ سب سیٹی کے بارے یا سب سیٹی ہم کیوں دے رہے ہیں ہم سب سیٹی سیٹی دے رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے مہنگے اپنا اس میں بجھلی خرید رہی اور ہم نے وہ غریب کو اگر دینی ہے تو ہم سب سیٹی دے رہے ہیں آپ نے مہنگی بجھلی خرید نہیں کیوں اس پہ کوئی بات کر رہی نہیں رہا آئی پی پی کے بارے میں کورس میں بھی بات ہوئی کہ جی اوہ بہت بڑا رول ہے آئی پی پی کا ان کو کھینچے کیا ہوا ریزلٹ کدھر گئی وہ ریپورٹ آئی پی پی والی دیکھیں میری باتیں سوری تلخ ہوتی ہیں لیکن میں سیمپل پوچھتا ہوں آپ جب آئی پی پی کی مجھ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کیا کہ آئی پی پی کیسے کانٹیکٹ ہو اس کی ریپورٹ کدھر گئی ہے آپ اب ایک چیز میں ہے ہی بہنگی خرید رہے ہیں اور آپ مجھے کرے گھریب آدمی کو دے رہے ہیں اور سب سیٹی دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی سب سیٹی دے دی تو خلطی تو پہلے آپ کے ساتھ آپ چیزیں غلط پہ ہی خرید رہے ہیں آپ اس کو کیونی ٹھیک کرتے ہیں آپ باہر پر مجھے سناتے ہیں کہ میں سب سیٹی آپ کو دے سب سیٹی میں خرید رہا ہوں اٹھارہ پرسن لائن لاسس ہے آپ کا میں ریسنٹی بردم کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا میری مجھے نہیں پتا کہ وہ ریپورٹ کیسے کالکولٹ کی ہے انہوں نے کہہ پانچ بلین یوئیس ڈالر آپ کا JOS میں آپ اور میں پیسے دیرے ہوتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کوئی بات آپ نے دیکھی ہے ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بیسک پرنسیپال ہیں ہمارے جو کوئی کسی نے بات کیا کہ ہم نے آئی پی پی سے ہمارا ریٹ کیوں غلط ہوا کون ذمہ دار ہے اب کیا کر رہا ہے چلے چھوڑے جی جو ہو گیا آٹ آ باکس کیا ہو گیا چھوڑے اتنا تو ہے کہ 18% ہم پیسے کیوں دیں کیوں لائن ڈاؤسز آتے ہیں 18% یاد دنیا میں پانچ سے پانچ پرسنٹ کے ساڑھے پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ سے اوپر ہوتے ہی نہیں ہیں نائن ڈاؤسز ہمارے کیوں ہیں انڈیا کا ٹیمپریچر ہمارا ہمارا ایک ٹیمپریچر نہیں ہے کہتے ہیں کہ گورنمی کی ویسے بڑھ جاتے ہیں انڈیا کا مارا ایک ٹیمپریچر ہے بنگلہ دیش کا مارا تقریبا بڑھا زیادہ بیٹ ہے اس میں لائنہ سے زیادہ ہوتے ہیں شریلنکا کا بھی اپنا بیٹ ہے اس میں بھی لائے دیکھیں میری نہیں ہے بیٹھ میں نے سات سال واپڈہ کو کور سب سب بڑا فرانڈ کیا ہوا اس ملک کے ساتھ انیس سو بانوے میں واپڈہ کو توڑ دیا گیا واپڈہ کے پاس صرف رکھ دیا گیا ہائیڈل باقی انہوں نے ڈیس کو ویس کو مس کو بنا کے یہ سارا کا سارا دے دیا پرائیورٹ سیکٹر کو بابو اوپر آکے بیٹھ گئے ایک ترخواہ چھانویں ہزار پی تھی رات و رات پندرہ لاکر پر چلی گئی کیونکہ وہ بابو جو ہے وہ ڈی جی ہے یہ ایم ڈی ہے یہ جو بھی یہ کوئی پوچھتا ہے کہ بابو کی ترخواہ کتنی ہے ہمارے پاور سیکٹر میں جو ڈی جی ایم ڈیس بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا سیلریز لے رہے ہیں اور کون سیلریز دے رہے ہیں ان کی میں اور آپ دے رہے ہیں سر یہ سب سے بڑی زیادت ہوئی اور ابھی ورلڈ بینکی ریپورٹ یہ بڑی اچھی بات کیا عظم خان نے حضرت صاحب نے ورلڈ بینکی ریپورٹ جو میں ریسٹلی پڑھی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان تھرمل بجلی سے نکلنا کیوں نہیں چاہا رہے ہیں کون سے ایسا بافی ہے جو ہمارے ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب بھی ہم سولر کی طرف جاتے ہیں ہمارے ہاتھ پکڑ لیتا ہے قائد اعظم اپنا سولر پروجیکت اتنا اچھا پروجیکت تھا اس کے پر جو انہوں نے اپنا پی ٹی آئی نے کہی کہ جیس بی کرپشن ہوئی ہے کرپشن ہوئی ہے چائنیز گھبرا گئے اس کے بعد انہوں نے کوئی اور لگائے ہی نہیں نہ ہم سولر کی طرف جا رہے ہیں نہ ہم ونڈے کی طرف جا رہے ہیں یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں یہ ورلڈ بینک کی لیٹس ریپورٹ دو ہزار جو اکیس کی ریپورٹ ہے وہ کہہ رہی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے پاکستان تھرمل سے باہر کیوں نہیں نکلا چاہتا ہے سمجھ جو مجھے آتی ہے مافیا ایک اتنا بڑا مافیا جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو اپنا پاور پروڈکشن ہے وہ نکلے تھرمل ملک کے فائدے کے لیے ملک کے فائدے کے لیے ملک کے فائدے کے لیے کام کرے راک صاحب آپ کو انوالف کرتے ہیں جناب یہ فرما دیجئے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا معیشت پہ موجودہ معیشت کے جو حالات ہیں اس پہ سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کیا عمر مانے ہیں کہ بیٹھ کر بات کرے موجودہ حکومت کے ساتھ پی ٹی ایم کے ساتھ کے مساقی معیشت اپکار ہی ڈالیں نمبر ون نمبر ٹو جی ایس ٹی کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو جی ایس ٹی لگایا گیا اس کا تو ایمپیکٹ ریلٹی میٹری یہ ٹرانسور ہو جائے گا کنجیومر کو تو تاجر کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگایا گیا دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ بڑی تفصیل سے آغا صاحب نے جو بات بتائی مجھے اس میں جو سابق چیف جسٹس ہے ان کی کمپین زین میں آگی گلگت باشا ڈائم کس فین فیر کے ساتھ ہوئی کرب اور پیج جمع ہوئی وہ پتہ ہی نہیں آج پیسے کدھر ہے تو شارٹ ٹیم میئرز ہمیں کسی جگہ لے کے نہیں جاتے اسی طرح جرنل مشرف دور میں ہم نے جو گیس ہے وہ ہم نے سی این جی سٹیشن امپورٹس ہوئیں بار لاکھوں ڈالرز کی ایل سی یہاں وہ لگیں ہیں اب وہ ناکارہ پڑی اور وہ کٹ کوئی جو ہے سکریپ کے لینے کے لیے تیار نہیں گاڑیوں میں بھر بھر کے ہم نے بیس کی تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی دوسرا جو آپ کا سوال ہے دیکھیں اس گورنمنٹ کو تو یہ ہے کہ جو وہ ناکامی کا ٹوکرا تھا ان کے سر پہ رکھا گیا ہے ان کے سامنے سب سے بڑا چالنج یہ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو کیسے بجانا ہے ایک ٹرک ہے جس کی بریک فیل ہوئی گی اور سامنے کھائی ہے تو سب سے بڑی سکسس یہ ہوگی کہ اس کو کھائی میں گرنے سے بچایا جائے اس ٹرک کو تو انہوں جو سٹرکچرل ایڈجسمنٹ پلان ہے جب ایک آپ ریاست معایدہ کرتی ہے حکومت کوئی بھی ہو اور پھر آپ اسے بیک آؤٹ کریں یہ تو ایک بہت اس کا اس سطح پہ نوٹس نہیں لیا گیا جو آج چھوکترین صاحب کے ساتھ خلاف معمولی سی ایف آئی آر دی گئی ہے ریاستی مفادات کے اوپر کھیلنے کی اس کے اوپر بڑا سنگین جرم کہ آپ اور آپ اسے بیک آؤٹ کر جاتے پیٹی انٹریسٹ کی جاتے آپ نے تیہ کیا کیا جاپان جرمنی امریکہ انہوں نے انٹرنیشنل مارکٹ سے وہ سٹرکچرل ایڈجسمنٹ پلان بھی نہیں لیا ایم ایف سے عالمی قیمتوں کے مطابق انہوں نے تیل اپنے کنزیمر کو دیا سستہ نہیں دیا ہم یہ کیوں کرتے گئے یہ کریمنل نیجلیسٹی اب یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے جب تک ہم اس کی معیشت کی سمت نہیں درست کریں گے ریاست کی یہاں کاسمیٹک چینجز سے نہیں ہونا جائے اس ملک میں میڈل کلاس کا ایٹیکس ریفارم رول آف لاگ ہی بات کرتے ہیں ان کا انٹریسٹ ہی نہیں ٹریڈر میڈل کلاس ہے سمال اگر آپ کسی دکان میں جا کے ان سے رسید مانگے تو وہ مائنڈ کر جائیں گے لڑنے باڑنے پہ آئیں گے کچھا بل آپ کو دیں گے ڈاکٹر وکیل انجینئر میرے جیسا پروفیسر شام کو ٹیوشن اکیڈمی لاکھوں کی میں ایک روپیہ اس اکنومک ایکٹیویٹی میں سے نہیں جانا چاہتا تو یہ جب تک یہ ان ڈیریکٹ ٹیکسیشن کا نقصان یہ ہے کہ جو ٹیکس پیر ہے وہ ڈبل ٹیکسیشن کا شکار ہوتا ہے ایک جانب تو وہ اپنی انکم شو کر رہا ہے انکم جان جنریٹ ہو رہی ہے سیلریڈ کلاس ہے یا کوئی سیلف اسیسمنٹ کے تحت دوسری طرف جو ٹیکس نہ دینے والے ہیں وہ ان ڈیریکٹ صرف ٹیکسیشن کا شکار ہوتے ہیں اب میرا یہ ہے کہ جو ٹیکس لگے ہیں لیکشری گوڑ پہ ان کو میں ویلکم کرتا ہوں اور جن شعبوں کو چھوٹ دی کہ یہ اچھی ہے جو بات چھانیلہ نے کی اس کو میں تفصیل سے بتاؤں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ہم امنسٹی دیتے رہے ہمارے ہم نے دس لاکھ جو ہے ٹن چیزیں ذریعی اجناس باہر سے منگائی امنسٹی دے کے اگری کلچر کی قیمت پہ اور اب حالت یہ ہوگی کہ کیا ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کہ جن لوگوں کے فارم آوسز ہیں ان کے اوپر لیکجری ٹیکس نہیں لگنا چاہیے جو لوگ ایک کنال سے بڑی بڑے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے ٹیکس نہیں لگنا چاہیے جو کمرشل پراپرٹیز کی اونر ہے ان کے پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے شہروں کے اندر بہت ساری گیٹڈ کمیونٹیز ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے جہاں پراپرٹی ٹیکس بھی نہیں ہے وہ بورڈز ہیں وہ مختلف بعض سر لوگوں کی سوسائٹیز ہیں ان کا ڈیٹا سٹیٹ کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہی لے رہے اور انڈر انوائسنگ ہوئی ہے انڈیا کے اندر ایک لائے آپ میرے ساتھ چلیں اسلامباد میں آپ کے سٹوڈیو سے باہر چند کلومیٹر پہ ایک پلاٹ تیرہ عرب روپے کا بیک ہے کمرشل لیکن یہاں جو گھر ہیں جو بیس بیس کروڑ کے وہ ان کی جو آفیشل ویلیو ہے ان کی ٹراسفر جس پہ ہوئی ہے وہ کوئی اٹھارہ لاکھ کا ہے کوئی بیس لاکھ کا انڈیا نے کیا لاکھ کی ہے کہ جو آپ نے قیمت ڈیکلیئر کی ہے اس سے ڈبل قیمت پہ سٹیٹ لے سکتے ہیں اگر میں نے چالیس کروڑ کا گھر اٹھارہ لاکھ میں شو کی ہے تو سٹیٹ مجھے اٹھارہ اٹھارہ چھتیس لاکھ دے گی اور میری پراپرٹی لے لے گی ایسی ریفارم ہمیں کرنی پڑیں گی جس سے ہم جائے اور ایکانومی کو ڈائیورسی فائی کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسز کا ڈائریکٹ ہونا بڑا ضروری ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں جناب یہاں پہ ہمیں بریک لینی ہے بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو پروگرام کا شامل کریں گے دوسرا موضوع ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ٹو پروگرام باخبر جی ہم دوسرے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے خان صاحب کے ان دعووں کے حوالے سے جو انہیں جیل برو تحریک کے حوالے سے بات کی انہیں کہا کہ ہم نے ایک مجاوزہ اور پھر ہم نے ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ مہم اسے ترویز دے دیا ہے اور اس مہم کے تحت جو ہے ہماری پورے ملک کے اندر جیلیں کم پڑ جائیں گی سارے لوگ جیلوں میں موجود ہوں گے تو پھر یہاں پہ یہ کہ خان صاحب کا اسلامباد کی دہشتگردی کی جو دارت تھی اس نے جب زمانت ان کی درخواست مسترد کر دی تو خان صاحب چلے گے لاہور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے بار بار انہیں کہا کہ جناب خان صاحب پیش ہوں خان صاحب پیش ہوں تو پھر اس کے اوپر سنوائی ہوگی یا عدالت اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے گی لیکن خان صاحب بھارل پیش نہیں ہوئے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب جو ہے جیل بھرو تحریک آغاز خود سے کیوں نہیں کرتے کیا خوف ہے خان صاحب کو کہ وہ خود جا کے جو ہے وہ اپنی آہ پہلے گرفتاری دیں اور جس کو وہ تیسرا دور کہتے ہیں مضابط کا جو پہلے دو ادوار ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے کہ جو اب تیسرا دور خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا اس کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے دو ادوار کا ہو چکا ہے جناب اس حسنے میں پہلا سوال ہوگا اب رضا سننگی صاحب آپ سے سریعہ فرمائی گا کہ جو جیل بھرو تحریک کا دعویٰ تھا خان صاحب کا اور زمانتوں کے لیے دالتوں کے چکر بار بار خان صاحب لگا رہے ہیں کیا یہ عمران خان کے کولو فیل میں تضاد نہیں ہے دیکھیں اب تک جو ان کے اقدامات ہیں اور جو اعلانات ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوا چاہے ان کی یہ کوشش ہو کہ تحریک ادو مہتمات کامیاب نہیں ہوگی چاہے یہ خواہش کہ دس اپریل کو ڈی چوک میں لاکھوں لوگ جمع ہوں گے چاہے ان کی یہ خواہش کہ پچیس مئی کو بیس تیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع ہوں گے چاہے ان کی یہ خواہش کہ لاکھوں لوگ راولپنڈی میں آئیں گے چھبیس نومبر کو وہ بھی یہ تمام ان کی جو خواہشات تھی یہاں تک کہ جو دو اسمبلیوں کو انہوں نے اپنی اناکی تسکین کے لیے تحلیل کروایا اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ وہ مجبور کر دیں گے وفاقی حکومت کو کہ وہ قومی اسمبلی تحلیل کر کے عام انتخابات کے لیے جائیں اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی تو پی در پی ان کی ناکامیوں کی ایک داستان ہے اب یہ جو انہوں نے جس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ جہل بھرنا چاہتے ہیں تو جو لیڈرز ہوتے ہیں جو رہنمہ ہوتے ہیں وہ خود قیادت کرتے ہیں کسی بھی عمل کی اگر عمران خان اپنے آپ کو بہت مقبول رہنمہ سمجھتے ہیں اور وہ اگر گرفتاری دیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ جی لوگ جلو میں جائیں گے ان کے جائے بغیر وہ اب تک ان کے پاس ان کے خلاف کوئی دو تین درجن جتنے کیسز ہیں ان سب میں انہوں نے یا زمانت لی ہوئی ہے یا زمانت قبل از گرفتاری دی ہوئی ہے اور جو تماشا لگا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ کل سے لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ وہاں گئے کہ جی مجھے زمانت قبل از گرفتاری دی جائے تو اس میں بھی وہ پیش نہیں ہو رہے آج بھی نہیں ہوئے وہ کئی گھنٹوں کی جو ہے وہ ان کو ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اس میں وہ پیش نہیں ہوتے اور آج یہ اکدہ کھلا کہ وہاں پر جو دو درخواستے ہیں ان پر دس خط ان کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں رہے میچ نہیں کر رہے اس میں کسی نے جال سازی کی ہے تو فوری طور پر تو ان کی زمانت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے لیکن اب ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پیر کے روز پیش ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن جو بات صاف ہے وہ یہ ہے کہ ستر سال کی عمر میں اور ان کی جو نام نہاد چھبیس سال کی جو سیاسی جدوجید ہے اس میں وہ صرف سات دن ڈیرہ غازی خان کے جیل میں رہے ہیں اور وہاں پر جو ان کے سات قیدی تھے انہوں نے جو میڈیا کو بتایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ سات دن رو رو کے گزارے ہر ایک سے پوچھا کہ میں یہاں سے کب نکلوں گا بھوک اڑتال کی دھمکی دی دھاڑی بڑھا دی یہ ہے وہ موصوف جو کہ جیل بھرو اور تحریک کی دھمکی دیتے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی جو یہ گیدر بھب کی ہے اس میں وزن کتنا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اس میں سیرس نہیں ہے اور خود ان کے جو پارٹی کے رہنمہ ہیں وہ بھی سیرس نہیں ہے اور عوام جو ہے اس ملک میں دو ہزار تئیس میں وہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ جو لیڈر اپنی خال بچانے کے لیے مسلسل تگو دو کر رہا ہو وہ اس کے کہنے پر وہ اپنے آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے وہ بھی اس معاشی بدحالی کے دور میں جس میں لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہے کوئی ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا شریلا مار صاحبہ کیا وجہ ہے کہ ان صاحب اس جیل بھرو تحریک آغاز اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے کیا بنیادی وجہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے کچھ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گریفتار کیا گیا یا تو ان کی چہرے مرجائے ہوئے تھے یا وہ رو رہے تھے یہ وجہ ہے کہ وہ خائف ہیں کہ جیل میں جائیں گے تو پھر وہ والے زندگی کے سہولتیں محصر نہیں ہوں گی ان کو دیکھیں یہاں سے جیل بھرو تحریک جو ہے نا بڑا خوش نعرہ لگتا ہے بڑا انقلابی نعرہ لگتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درامت دے نا وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور وہ لیڈران زلفکار علی بھٹو ہوتے ہیں بینظیر بھٹو ہوتے ہیں یا نواز شریف جیسے ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے نا کردہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے آ جاتے ہیں اور جب وہ لیڈر جیل میں جاتے ہیں تو پیچھے ان کی جو باقی قیادت ہوتی وہ بھی جیل میں جاتی ہے اور جب جیل سے نکلتی ہے تو ان کے چہروں کے اوپر مسکراہت ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرح وہ رو نہیں رہے ہوتے ہیں تو خان صاحب جو ہے وہ ان کی جیل جانے سے آئی گھبراتے تو بہت زیادہ اسی وجہ سے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے لیکن وہ دعویں بہت زیادہ کر دیتے کہ میں تو جیل جانے کے لیے تیار ہوں جب کہیں گے میں چلا جاؤں گا لیکن جب بھی تو ایسی افواہ اڑتی ہے کہ جی خان صاحب تو اج گرفتار کیا جگہ تو فرن کال کر لیا جاتا ہے وہاں پہ خواتین ان کے گھر کے باہت جمع آ جاتی ہے بچے آ جاتے ہیں اور وہ ان کی ڈھال میں چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں بلکہ ایک دو دفعہ تو دیوار پھلان سے وہاں سے بھاگ بھی گئے ہیں ججی ادریہ بحالی تحریک کے دوران بھی وہ دیوار پھلان کے بھاگے تھے کہ کہیں میں گرفتار نہ ہو جو اور جب ایک دفعہ گرفتار ہوئے تو اس طرح حال آپ کو مرتبط سلنگی صاحب نے سنا دیا ہے تو خان صاحب نے اگر جیل کے اندر جانا ہے یا اپنے لوگوں کو لے حلف تو وہ لے رہے ہیں وہ خواتین کو اکٹھا کر رہے ہیں ان سے حلف لے رہے ہیں اسی طرح لے رہے جیسے ازادی کی تحریک کے لیے لے رہے تھے لوگوں سے حلف اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ کتنے لوگ آئے تھے خان صاحب نے خود بھی ہلی کوپٹر سے اس کو معینہ کیا اور پرسٹریشن میں آ کے پھر انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں دونوں اسیمبلیاں توڑا کیونکہ ان کو دونوں کو پر غصہ بہت تھا کہ بندے نہیں انہوں نے اکٹھے کیے تو ان کو سزا دینے کے لیے انہوں نے وہ اسیمبلیاں جو تھی وہ توڑی ہیں تو اب وہ لوگوں سے حلف لے رہے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے آپ تو جائیں آپ تو ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں آپ عورتوں کے بچوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں آپ کو خود تو مثال ٹائم کریں کہ ہم جائیں اگر عمران صاحب خود جیل جائیں گے وہاں سے مسکراتے کوئی وکری کا نشان بنائیں گے تو ان کی باقی کے جو ان کے ورکر سپورٹرز ہیں وہ جیل جائیں گے اگر وہ خود کم حمدی کا بزلی کا مزارہ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ان کا کوئی بھی ورکر سپورٹر جو ہے وہ جیل نہیں جائے گا اور خان صاحب جیل جانے سے ہمیشہ ڈرسے ہیں مجھے نہیں بدہ اس کی کیا وجہات ہے شاید اس کی وجہ وہی ہوگی جو رانا سنا اللہ صاحب بات بات میڈیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں لیکن اگر حان صاحب جو ہے انہوں نے جیل تحریک چلانی جیل پر ہو تحریک جو کہ ان کے پہلے محلے پہ انکام ہوگی جب وہ عدالتوں کے چکر کاٹنے زمانتوں کے لیے تو پہلے خود جائیں جا کے جا کے وہاں پہ ایک دو دن رہیں تو صحیح ابھی تو ان کے جو جتنے بھی لیڈ رہا ہیں دو دو جو تین تین دن سے زیادہ نہیں رہے اور باہر آ کے وہ جو مظلومیت کی داستان سناتے ہیں تو اس کو دیکھ کے مجھے بتائیں کہ کون سا ورکرز پورٹر جب وہ حمد کرے گا وہ جیل میں جائے گا جیل کا نہیں یاد آرتی ہوگی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جنب آزم جوئی صاحب آپ کو شامل کریں گے یہ فرمایے گا کہ یہ سارا جو سین جو کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وکیل کبھی خان صاحب کے پاس جاتے ہیں کبھی ان کی میڈیکل کی رودات سناتے ہیں کبھی پھر عدالت واپس آتے ہیں پھر کبھی کی دستخطوں کا معاملہ سامنے آتا ہے یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کا فالور نہیں دیکھ رہا کہ جو شخص ہمیں جیل بھرو تحریک کا بار بار کہہ رہا ہے اس کا اپنا کنڈکٹ جیل میں جانے کے لیے کیا ہے یا سر ایک تو ہم اگر دنیا کی تاریخ دیکھے نا تو جیل بھرو تحریک بڑی دنیا کے اندر ہوئی لیکن آج تک آپ کو کسی بھی تحریک ریزلٹ ایسے نہیں ملتے کہ جو لوگ اس تحریک کا فائدہ ہوا جہاں تک جیل میں جانے کا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کا کوگریزیبل ایسا اوفینس ہونا چاہیے جس میں گرفتار ہوں گے تو اس کے بعد عدالت آپ کو جیل بھجوائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو حکومت بہت فیور کر رہی ہے خان صاحب کو پی ٹی آئی کو کہ بہت سارے لوگ جن کے مقدمات درج ہیں ان کو میرا خیال ہے کوئی نئے سرے سے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہی مقدمات میں وہ جیل جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ اپنے ہی جو ان کا دعویٰ ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں جب زمانت کے لیے چلے جاتے ہیں عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں ان کو تو چاہیے تھا تمام لیڈرشپ جن کے خلاف مقدمات درج ہیں وہ از خود چلے جاتے ہیں پیش ہو جاتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ موٹیویٹ ہوتا وہ ان کے پیچھے آتا لیکن یہاں پہ تو الٹی گنگا بے رہی ہے جتنی لیڈرشپ ہے وہ زمانتوں کے لیے عدالتوں میں جاتی ہے دو تین چار دن سے زیادہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ جیل میں نہیں رہا یا حوالات میں نہیں رہا اب آ جاتے ہیں خان صاحب کے جو مقدمات اور خان صاحب کا جو ہائی لہور ہائی کورڈ کے حوالے سے جو سارا کنڈکٹ ہے اب دیکھیں ان صداد دہشت گردی کے عدالت سے ان کی زمانت کینسل ہوتی ہے اسلامبہ سے تو لاہور کے اندر یہاں پہ زمانت کے لیے جب یہاں پہ ڈاکومنٹس جمع کروائے جاتے ہیں تو اس کے اندر فوجری ثابت ہوتی ہے کہ خان صاحب کے وقالت نامے کے اوپر جو سگریٹ چاہ رہے ہیں وہ تھوڑے مختلف آ رہے ہیں جس پہ عدالت نے ان کو کہا کہ آپ عدالت میں پیش ہو آ کے پیش ہو کے تاکہ آپ کی پروٹیکٹیو بیل جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکے اور آج ایک ٹائم پہ تو ہمیں لگا کہ خان صاحب شاید زمان پارک سے نکل کے ہائی کورڈ جا رہے ہیں لیکن وہ نہیں گئے جس کے بعد عدالت نے ان کی بیل کی اپلیکیشن جو ہے نا اس کو کینسل کر دیا نامنظور کیا اور اس کے بعد جو دونے پیر تک کا ٹائم دیا گیا کہ آپ پیر کو آ کے پیش ہو جائے یہ تو ایک گولڈن چانس تھا لیڈرشپ کے پاس کہ جیل بھرو تحریک اگر اگلے ہفتے سے شروع کی جا رہی ہے تو لیڈرشپ ابھی چلی جاتی تاکہ جو کارکون ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر جو کارکون ہے اس میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو شاید جیل میں جانا یا ان چیزوں کو افورڈ نہیں کرتا کیونکہ یہی ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے جو غریب آدمی ہے وہ جیل لوگوں کی صحبتیں پرداشت کر سکتا ہے جو عمرہ ان کے لیے ذرا مشکل کام ہے تو زیادہ عمرہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے جیلوں میں جانا اور جیل بھرو تحریک کو کامیاب کرنا شاید ناممکنات میں سے ہے صحیح جی آپ کا پوائنٹ آگیا جی آغا صاحب ورمائی گا نومبر میں خان صاحب نہیں آسکتے ہیں تو کیا وجہ چند کلومیٹر آپ تو غیر آپ کو تو بہتر آئی ڈیا کتنے کلومیٹر بنتے ہوں گے زمارک پار سے تو کیا وجہ پھر وہ جاگ ہی نہیں سکتے وہاں پہ اگر وہ ٹھنڈی سڑک لی جائے نا تو میں خیال میں ڈیڑھ کلومیٹر یا دو کلومیٹر اچھا انہیں ضرورت کیا جانے کی سوال تو یہ ہے دالت نے بلائیا ان کو بلاتی رہے کیا پہلے بھی دالتوں نے بلائیا ان کو کو کوئی بائیس کے ایسس سے ان کے اوپر ایک زمانے میں وہ کسی ایک عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے ایک عدالت میں پیش ہوئے تھے پتا تھا جاج نہیں بیٹھے ہوئے ہیں زبا والی عدالت میں وہ کبھی نہیں عدالت میں پیش ہوں گے انہیں کرافٹ کیا گیا ہے یہ بتا کے کہ آپ ریاستوں سے عدالتوں سے معاشروں سے ایک بڑی شخصیت ہیں لارجر دن لائف لارجر دن لائف بگر دن ایون دے ہسٹری تو وہ کیوں جائے سپیس تو ان کو آج بھی مل گئی ہے ٹھیک ہے ابھی اشینہ صاحبہ نے کہا کہ پی ایم ایل کے ورکرز کی کمپیٹیو سٹڈی کی انہوں نے اس پہ ایک چیز گئی کہ پی ٹی آئی کے ورکرز چار پانچ دن بعد باہر نکل آتے ہیں تو ایسا ہی ہے پی ایم ایل کا ورکر تو چھے چھے مہینے باہر نہیں نکلتا تھا پیپلز پارٹیگر کا ورکر تو عمرے دے دی جیلوں کے اندر ان کو چار پانچ مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے تو پھر وہ کیوں جائے جائے اپنا جناب آلدال میں پیشو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی یہ خواہش ہو کہ عدالت ان کی گھا رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے دیکھیں ایک آدمی کو کب تک مجھے نہیں سمجھاتا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ یہ ساز دلوائے گا کہ تم سب سے بڑے ہو اور جب میرے آپ جیسے لوگ یہ کچھ اور ہم تو نہیں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جب یہ کہا جائے یہ کمنٹس دیے جائیں کہ عمران خان ایک عام آدمی نہیں ہے تو مجھے بتائیں جب ایک ملزم کے طور پر وہ بندہ پیش ہو رہا ہے اور اس کو کمنٹ یہ آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی نہیں ہے اور یہ ایک سب سے بڑی پولٹیکل پارٹیکل لیڈر ہے تو مجھے بتائیں وہ آدمی پھر کیوں جائے کسی کوٹ میں جب تک اس قسم کا سلسلہ چلتا رہے گا امران خان کو آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جو کچھ اس نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے کسی چیز میں بھی اس کو جواب دینا پڑا ہو تو وہ کیوں جواب دے بات تو ساری ہے آپ نے ابھی فوجری کی بات کی تھی وہ تو کسی اپلیکیشن پر سائن کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوگا نا کہ میں سائن کروں گا اپنی ایک بیل اپلیکیشن کے پر یہ ہیں نا یہ لوگ تو یہ ازالت بھی اس پر لگ سکتی ہے لگے دیکھنا یہ ہے کہ ریزلٹ کیا آئے گا دیکھنا یہ عدارت کی پروسیڈنگز اب دیکھنی ہے ریزلٹ کیا آئے گا اس کے بعد اب دیکھنی ہے اسی معاملے کو جوڑتے ہوئے خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ دو نظام نہیں چل سکتے تھے نظام ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے عدالت نے درخواست خان صاحب کی ادم دستیابی کی وجہ سے مسترد کر کے خان صاحب کو انہی کی سٹیٹ پر نہیں یاد دلا دی کہ اس ملک کے اندر غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے نہیں ہو سکتا بلکل آپ نے صحیح کہا اور وہ مغرب کی مثالیں بھی ہمیں دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ استثناء تو ایون یو ایس پریزیڈنڈ کو نہیں اور وہاں وہ مونیکا لینڈس کی کیس میں باقاعدہ انہوں نے ٹرائل وہاں دیکھا شہباز شریف اور یہاں پرائیم نیسٹر ہوں اور یہ وہی عمران خان ہے جو پنامہ لیگ میں این آر او کے اس میں روز صبح تیار ہو کے سپریم کورٹ جاتے تھے وہاں میڈیا ٹاک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس ملک میں یہ سارا جو انہوں نے شعور دیا ہے اب اس کا یہ ٹیسٹ کیس تھا اگر وہ جیل بھرو تحریک میں سنجیدہ تھے تو آج انہوں نے گولڈن اپرچنیٹی مس کر دی ہتھ کڑییں ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کے سامنے کے میڈیا بھی ہوتا کارکنوں کو بھی کہتے ہیں پاپولیس لیڈر تو ویسے ان کو کہا جاتا ہے سب میٹ بیفور لا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا لیکن یہ انہوں نے یہ چانس کھو دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو نظام ہیں کوئی بھی آپ ریلیف لیتے ہیں وہ کورٹ میں جائے بغیر نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پروٹیکٹیو بیل ہوتی جو لوگ بیرونے ملک پاکستانی ہوتے ہیں ان پہ کوئی کیس ہو جائے تو وہ بھی کورٹ میں آتے ہیں بیل پہلے پہ ان کی اپلائی ہوتی ہے اور لا یہ کہتا ہے کہ اس ڈیٹ تاک کی کورٹ میں پیش ہوں گے انہیں ائرپورٹ آمد پہ ریسٹ نہ کیا جائے پھر وہ سب میٹ کرتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں میں کہوں گا کہ جرنل مشرف نے بھی عدالت میں پیش ہو کے بار ریلیف لیا تو آپ کہاں گے ہیں بھئی کہ آپ کہیں کہ نی جی میں عدالت بھی نہیں جاتا عدالت بھی میرے ڈرائنگ روم میں ہے عدالت ہے کہ وہ ٹک ٹاکر یوٹیوبر تو نہیں ہے کہ جو چلے آئیں گے تو شورش کاشمیری مرہوم نے لکھا تھا کتاب میں وہ کم سنی میں وہ جیل گئے اور تھانے گئے تو انہوں نے لکھا تھا مرد کا یا تھانے میں پتا چلتا ہے یا کھانے میں پتا چلتا ہے اور جو گولی ہے محترمہ بین ازیر بھٹو پہ جب وہ کارساز پہ تھی دو ڈیڈلی ان پر اٹیک ہوئے اور اگلے دن سیکیورٹی والوں نے کہا کہ آپ ان کی عادت کے لیے نہ جائے وہ سیکیورٹی کی ایڈوائز کو چھوڑ کے اسپطال میں جو کارساز میں زخمی تھے جو شہید ہوئے ان کے وہ گھر گئی تو آپ لیڈر ایک پلستر کر کے آپ کتنا چھوئے یہ کون سی گولی ہے تاریخ کی کہ جو کئی ماں سے ہے آپ یہ جو خوف کو شکاست دو روحانیت جو بھی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ روحانیت خوف کو شکاست دیں تاریخ اسلامی کے آپ کے سے سناتے ہیں تو پھر یہ آپ کی یہ دورہ میار کیوں ہیں کہ آپ کو یوں ٹریٹ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آغاز آپ نے جو سوالات اٹھائیں اس کو ریاست کے مقابلے میں جب آپ آ جائیں تو آپ بڑے بڑے لوگ بھی تاریخ میں لیڈر نیلسن منڈیلا سے لے کے محترمہ بین ازیر بٹو اور ابھی علی وزیر ہوئے ہیں اس بچارے کو نہ سکرین ملی اور نہ کچھ ملی دو دن بار رہ کے یہاں بار میں سو ٹیک ٹاکر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو جن لوگوں کو سکرین بھی نہیں ملی جو دو دو سال ریپریزنٹیشن سے محروم رہے اور جن کی عمریں وہاں گزر گئی جو جو ستائیس سال روشنی نہیں دیکھی نیلسن منڈیلا نے ان لوگوں نے جدوجہد کی ان لوگوں نے آج جمہوریت میں ان کا نام گولڈن ہے سنیری عروف سے لکھا جاتا ہے مولانا مدودی سے لے کے نیلسن منڈیلا اور گاندھی تک انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جیل سے بڑی کوئی درسگاہ اور لرننگ شہستدان کے لیے نہیں ہیں یہ سیکھیں گے انہیں ہارورڈ یونیورسٹی وہ نہیں سکھا سکتی جو جیل سکھا سکتی اگر یہ جائل جائیں وہاں انہیں تنہائی میں انٹروسپیکشن کا موقع نہیں ہوگا چار دن یہ میڈیا کی لائٹس بھی بند ہو اور وہ میک اپ کی سہولت بھی نہ ہو اور ٹک ٹاکر بھی نہ ہو تو پھر زندان میں جہاں فیض نے بھی بیٹھ کے عالمی عدب میں کہنا چاہتا ہوں میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے بڑا عدب یونیورسٹیوں میں بھی تخلیق نہیں ہوا جتنا جیل میں ہوا اگر آپ بڑا عدمی بننا چاہتے ہیں جلدی سے آپ ایڈ کر لیں آزم چونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم دونوں گواہ ہیں اگر آپ ایک منٹ لے سکیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کی حالت عمران خان کی مینے اور آزم چونس نے دیکھی ہوئی ہے جیسے دن یہ پجاب یونیورسٹی میں اس کو مار پٹے تھی اور یہ بھاگ رہا تھا کہ مجھے کوئی راستہ دے دو تو ہم نے دیکھا ہوئے آپ کہہ رہیں گے ان میں وہ ضبط برداشت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے جیل برو تحریک کی جو بنیادی جو شرائط ہیں اس حوالے سے جناب I have to wind up مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرتضی صلنگی صاحب کا شنیلہ امار صاحب کا غائق دار حارون صاحب ڈاکٹر طاہر نئی ملک صاحب کا اور آزم چونس صاحب کا جناب میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے دونوں موضوعات کو سمیٹا ہے پروگرام با خبر سے اتنا یاسر امان کو دیجئے اجازت اللہ نگے پا